بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر قسم کے جرنل نالی سے متعلق باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے آوانٹی شادی ہونا اور رشتہ ازدواج میں بند جانا ایک خوبصورت تریر عمل ہے شادی کے دوران کچھ ایسے واقعات اور مسئلے باز اوقات آ جاتے ہیں کہ انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ الہور میں ایک شادی جدہ جڑے کے ساتھ پیش آیا شادی والی رات یعنی کے سہاگ رات میں اس قبل کے ساتھ سیکس کے دوران ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سونیا جو کہ ایک فرضی نام ہے کا تعلق لاہور سے ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کا نام ظاہر ہو لیکن وہ اپنی کہانی اس لیے سنانا چاہتی ہے کہ اس کے ذریعے کئی نئے جوڑے سمجھ سکی کہ پہلا سیکس ہمیشہ رومان پرور نہیں بلکہ بعض اوقات انتہائی تکلیف کے محلہ بھی ہو سکتا ہے سونیا کی شادی تین سال قبل ان کے قزن سے ان کی پسند کی اور خاندان کی رضا مندی سے ہوئی تھی مندنی کے بعد ہم پر موضوع پر بات کرتے تھے یہاں تک کہ سیکس اور اپنے بچوں سے متعلق منصوبہ بلدی بھی کرتے تھے ہم نے کئی بار پورن ویڈیوز پر بھی بحث کی اور یہ ویڈیوز شیئر بھی کی یعنی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی اپنے منگیتر سے دوستی ہے تو ہمارے درمیان سیکس مشکل نہیں ہوگا سونیا کہتی ہے کہ ان کے شہر بھی اس وقت یہی سمجھتے تھے کہ پہلی بار سیکس کا سب سے مشکل مرحلہ ہائیمن یا پردہ بکارت کا پھٹنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاتون درد محسوس کرتی ہے ہم دونوں سمجھتے تھے کہ شاید یہ درد چند سیکنڈ میں قتم ہو جاتا ہے میرے شہر کو شادی کے دن ان کی شادی شدہ دوستوں اور خزن نے بھی یہی بتایا تھا کہ تم درد کے بارے میں نا سوچنا وہ تو قدرتی ہے بس تمہیں ہر صورت سیکس کرنا ہے سونیا کہتی ہے کہ شادی کے دن انہیں خوشی کے ساتھ اس طرح پر غصہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے دور جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ سیکس کا خوب بھی یہ سب کچھ مل کر مجھے تھکا رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ سب کچھ جلدی ختم ہو جائے سونیا جنہوں نے بتایا کہ شادی کی رات سیکس کے وقت مجھے درد شروع ہوا اور چند ہی لمحوں میں یہ برداشت ناقابل برداشت ہو گیا آپ میں اپنے شہر کو رکھتی رہی یہاں تک کہ میں نے چیکھنا شروع کر دیا ہم نے دیکھا کہ میرا بہت زیادہ خون بہ رہا ہے ہم نے انتظار کیا مگر درد ختم نہ ہوا خون بہتا رہا خون کس قدر بہ رہا تھا کہ مجھے ہسپکل جانا پڑ گیا سونیا کو ان کے شہر اور ساس ہسپتال لے کر گئے جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے ویجائنہ کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے کون بہ رہا ہے اور ان کا ویجائنل ٹریک اس قدر تنگ ہے کہ علاج کے بغیر سیکس نہیں ہو سکے گا سونیا بتاتی ہے کہ وہ بہت شرمندہ تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہے خاندان میں سپید کو یہ بات پہ چل گئی تھی تاہم میرے شہر اور ساس نے میری بہت مدد کی اور سمجھایا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے ڈاکٹر نے کچھ سکینز اور اندرونی الپرہ ساؤنڈ کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ ان کے ہائمن ٹیشوز موٹے ہیں جس کی وجہ سے سیکس میں مشکل پیش آئی ہے اس کیپیت کو ہائپر پرافائیڈ کہا جاتا ہے ہائپر پرافائیڈ کنڈیشن میں ہائمن میں سراختہ ہوتا ہے مگر اس پاپت یا ٹیشوز کی موٹائی مختلف تیہوں کی وجہ سے اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ بعض معمولات میں معمولی سرجری کے ذریعے ہی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے ڈاکٹر کے مطابق ایسی صورتحال میں اگر مرد زبردستی سیکس کی کوشش کرے تو وہ ویجائنہ کے ٹریک پر مستان پہنچتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسی ویجائنہ جو کہ سیکس کیلگی تیار نہ ہو ایسی خواسی جنہیں ہائپر پرافائیڈ ہو انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سونیوں کی سرجری کی گئی اور انہیں ڈائی لائٹرز دیئے گئے جنہیں ایک ماہ تک ویجائنہ ٹریک کھولنے کے لیے استعمال کیا گیا ایک ماہ بعد ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ اب وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتی ہیں مگر مجھے شدید خوف تھا میرا پہلا تجربہ اس قدر برا تھا کہ میں کسی صورت سیکس کے لیے تیار نہیں ہو پرسپائی تھی یہ خوف دور ہونے میں کچھ وقت لگے گا تو ناظرین اس سارے معاملے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آئیے درہ جائزہ لیتی ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والی انڈرولوجس اور سیکسولوجس ڈاکٹر نیدہ ملک کہتی ہیں کہ بعض اوقات خواتین کا جینیٹیکل ٹریک اس قدر تنگ ہوتا ہے جنسی عمل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ سونیوں کے ساتھ ہوا زبرکستی سیکس کیا جائے تو کسے خاتون کے ویجائنل ٹریک میں پیر پھار ہوگی جو کہ غیر معمولی بات ہے اور شدید تقریب کے ثابت ہوتا ہے اسے تانکے لگانے پڑتے ہیں زخم رہ جاتے ہیں اور خاتون کی آئندہ ازوازی زندگی کے لیے مسائل جنم لیتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی کامیاب شادی یا رشتے کے لیے جسمانی تعلق سے پہلے ذہنی ہمکانگی ضروری ہے اور یہی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد ہے سال تک اس قسم کے کسی تعلق میں نہیں رہے ان کی بہت سی فینٹسیز انہوں نے فلموں میں ٹی وی پر دیکھا ہوا ہے تاہم انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک غیر حکیفی دنیا ہیں اور سب ویسا نہیں ہوتا پہلے جوڑا آپس میں انسانیت پیدا کرے دوستی بڑھائے ذہنی ہم آنگی پیدا کرے اور اس کے بعد بتدری جسمانی ہم آنگی پیدا ہو جائے گی وہ کہتی ہیں کہ سیکس زبردستی نہ کریں اور یہ حلیمہ حلال نہیں ہوگا جیسی دکیان اسی باتوں سے باہر نکلنے کا وقت ہے دکٹر نیدہ ملی کہتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ مرد کی نفسیات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ان کے مطابق مرد کو شدید پرفارمنس انزائٹی ہوتی ہے پہلے پار سیکس کے وقت جس قدر کارکردگی کا دباؤ مرد پر ہوتا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا میں یہ سب کر پاؤں گا یا نہیں اس پر فاندان کا دباؤ ہوتا ہے دوستوں اور بھائیوں کا دباؤ ہوتا ہے یا پھر وہ خود اپنی ہی انا کے زیرے اثر ہوتا ہے یہ بات لڑکی کو پتا ہونی چاہیے کہ لڑکے پر ایسا دباؤ ہوتا ہے دکٹر صاحب یہ بھی کہتی ہیں کہ اس سارے معاملے میں مرد کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ عمل تکلیف دے ہے تو اسے انتظار کر لینا چاہیے مرد کو بتانا ہے کہ عورت ایک نازک صنف ہے یہ اس کا پہلا تجربہ ہے اور یہ یقین جانے کہ ایک خاتون کے لیے بہت تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے مرد کو واضح طور پر سمجھنا ہوگا کہ یہ ہرگز مردانگی دکھانے کا وقت نہیں ہوتا دوکٹرز کے مطابق کی سلسلے میں نفسیاتی خوپ کا شکار خواتین بھی شامل ہیں دوکٹر نیدہ ملک کے پاس ایسے مرد اور خواتین مریض بھی آتے ہیں جنہیں اپنی ازدواجی زندگی میں مسائل کا سامنا رہتا ہے وہ کہتی ہیں کہ عام طور پر خواتین میں درد اور تکلیف کا خواتین میں رہ جانے والا خوات بعض اوقات کاؤنسمنٹ سے بھی ختم نہیں ہوتا میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جن میں شادی کے بعد آٹھ سال تک جنسی تعلق قائم نہیں ہوا اس کی وجہ صرف ایک ٹھیک خاتون کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کیونکہ خاتون دری خاتون خاص طور پر زخم یا کوئی بے زیدگی کی صورت میں نفسیاتی طور پر اگر ڈر بیٹھ گیا تو خاتون اس سے تعلق سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتی تاہم وہ کہتی ہے کہ پہلی بار سیکس کے دوران درد ہونا بالکل نارمل ہے اگر یہ قابل پرداشت نہ رہے تو ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے خواتین کو میں بتاتی ہوں کہ تھوڑا درد تو پرداشت کرنا پڑتا ہے لیکن ڈائی لیٹرز موجود ہیں جن کے استعمال کا سب کو علم ہونا چاہیے اس سے شادی کے بعد بتدریج سیکس کے لیے ڈریک کو کھولا جا سکتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈائی لیٹرز کے ذریعے ویجائنل ٹریک کو بتدریج کھول دیا جاتا ہے تاکہ سیکس مکن ہوتے کے اور اس کی کم کی ٹی پی ایم ایرگنسی نہ ہو ڈاکٹرز نیدہ کے مطابق شادی کے بعد ڈائی لیٹرز استعمال کرنے سے ایک ماہ سے کم وقت میں ہی ویجائنل سیکس کی قابل ہو جاتا ہے جبکہ اس سے دوران شہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بی بی کے جذباتی طور پر ساتھ دے ڈاکٹرز کے مطابق پہلی بار انٹرکورس کی سلیہ بھی تقریب دے ہوتا ہے کہ مختلف دباؤ اور تلت کے خوف کے 22 ویجائنل ٹریک میں لبریکیشن کم ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ شہر اور بی بی پہلی بار یہ تعلق قائم کرنے کے موقع پر کس قدر ہم آنگی ہو کہ انہیں کوئی فوق نہ ہو جبکہ مارکٹ میں مختلف لبریکینٹس دستیاب ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق مشتزنی حقیقی ازدواجی تعلق کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ڈاکٹر نیدہ ملک سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ پورن ویڈیوز دیکھنے اور مشتزنی مٹ مارنے کرنے کی وجہ سے مرد اور خواتین دونوں ہی کو ازدواجی زندگی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے خیال میں اب یہ ایک بڑی وجہ بن رہی ہے کہ شادیاں قائم نہیں رہ پاتی وہ کہتی ہیں کہ ایسے چوڑے بھی آتے ہیں جو مشتزنی مٹ مارنے کے باعث اس مرض کا شکار ہیں اپنے ساتھی میں کشمش محسوس نہیں کر پاتے اس لیے بھی ادوائیات اور نفسیاتی علاج کیا جاتا ہے جبکہ ہم ایسے جوڑوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پورن ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں صحت مند تعلق قائم کرنے اور مشتزنی سے باز رہیں پاکٹر نیتا کا یہ بھی کہنا تھا کہ بعض وقت کچھ دیگر مفائلز بھی پہلی بار جنسی تعلق قائم کرنے میں حکاوت بنتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں والدین کا کردار بھی اہم ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کم جائیں کہ یہ تعلق پیدا ہو جائے کہ جنسی تعلق قائم ہونا اہم ہے لیکن اس کا جلدی یا دیر سے ہونا اہم نہیں اگر یہ صورتحال ہے کہ کئی ماہ یا ایک سال ہو گیا ہے اور جنسی تعلق قائم نہیں ہو پایا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں اس مسئلے کا حل موجود ہے اور ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ ٹریک کو ڈائیلیٹ کیسے کرنا ہے اس طرح مرد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جیسے صورت انزال یا ایساتس کی تو بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کا علاج ایک ماہ میں مکمل ہو جاتا ہے اور یہ ایسی وجوہات ہرگز نہیں ہے کہ شادیاں ہی توڑ دی جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آوان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ